ایسا ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی زبردستی ریسپی جس کا نام ہے کیمانان ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیمانان اور موسٹ یوٹیوب کے ہر یوٹیوبر نے بنائی ہوئی ہے لیکن میں کیمانان بہت ہی آسان طریقے سے بنانے والی ہم کیمانان طوے پہ بنائیں گے لیکن ٹرڈیشنل طوے پہ نہیں ہم پشاوری طوے پہ اس نان کو پکائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ نان اون سے بھی زیادہ بہتر بنے گی نہ ہی ہم اس کو طوے پہ سٹیم کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو اون دیں ہمیشہ کی طرح ریبیڈینٹس اور ان کی کوارڈیٹیز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ملیں گی تو چلے اس پیسیفی کو بنانا شروع کرتا ہے سب سے پہلے ہم ایک بول میں لیں گے چینی اور خمیر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا گرم دودھ اس سے خمیر اچھے سے پھول جاتا ہے اور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ سٹپ بلکل بھی ضروری نہیں ہے لیکن میں صرف اس ویڈیو کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی تاکہ خمیر پھول جائے ہمارے پاس خمیر اچھے سے پھول جکا ہے اب ہم اس میں اور انگریڈنٹس ایک کریں گے اب ہم بول میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور بیکنگ سوڈا اب ہم ڈال لیں گے اس میں تھوڑا سا دہی اس کو ایک اچھے سے مکس دینے کے بعد ہم اس میں آٹا ڈالیں گے میں تقریباً اس میں آدھا میدہ اور آدھا آٹا ڈال رہی ہوں سفید آپ کوئی بھی مکسٹر لے سکتے ہیں پیور میدہ بھی لے سکتے ہیں یا پیور سفید آٹا بھی لے سکتے ہیں اب میں اس کو تقریباً ون ٹو ون نہا ہاف کا پانی میں گوند رہی ہوں آپ اپنے حساب سے پانی ڈال کے اس کو گوند لیں اس کے آٹے کو ہم نارمل روٹی کی طرح ہی گوندیں گے نہ اس کو زیادہ سخت کرنے کی ضرورت ہے نہ زیادہ نور بیورز اگر آپ میرے چینل میں نئے آئے ہیں تو خوشحام دید اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تب آٹا جسے سمود ہو جائے اس میں میں تھوڑا سا گھی رال رہی ہے اب ہم اس گھی کو آٹے میں مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گھی رالنے کے بعد آٹا اور بھی نرم ہو گیا ہے اب ہم اس کو کوشش کریں کہ دوبارہ سمود کریں اور ہم اس کو بال میں ایک بال بنا کے رکھیں گے اس کو ہم تقریباً دو سے چار گھنٹے تک ریسٹ دیں گے تاکہ یہ اٹلیس ڈبل ہو جائے والیوم میں جب تک آٹا پھولتا ہے تب تک ہم پین میں اپنا کیمہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پین میں تھیل ڈالنا ہے اور اس میں ہم لیسن اڈرک کا پیسٹ ڈالیں گے تو ہم اتنا فائے کریں گے کہ اس سے خوش پیوانے لگے اس کے بعد ہم اس میں کیمہ اور مسائلہ آٹ کریں گے اس میں جائے گی کٹی لال مرچ، زیرہ، نمک اور سوکا ہوا دنیا جس کو میں نے ہلکا سا کرش کر لیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر کے فرائی کریں گے جب کیمہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اور دوبارہ اس کو فرائی کریں گے اس کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں تمام پانی خوشک ہو جائے یاد رکھیں کہ کیمہ نان کے لیے ہمیں کیمہ بہت ہی خوشک چاہیے کیونکہ اگر اس میں توڑی سی بھی نمی ہو تو اس سے آپ کا نان ٹیک نہیں بنے گا جب آپ اس میں چولہ بند کریں تو اس کی اوپر ہم ہارا دنیا ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا ہمارے ساتھ اچھے سے پول گیا ہے اور اس میں کتے سارے بابلز بنے ہیں اس پارٹ کو کیمرے میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بہت پیارا رگتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی اچھی سی ویڈیو بنے نام مرنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں پہلے سے ہی ریڈی کر لیں گے نام پہ ہمارے پاس سفید اور کالی دل ہے ہمارے پاس ایک ایک یوک ہے جس میں میں دہی مکس کر رہی ہوں اور ہمارے پاس ہمارا پکا ہوا کیمہ ہے جس کو میں نے اچھے سے ٹنڈا کر لیا ہے یہ ہمارے پاس تواہ ہے ایکس کا ایک سائٹ ہے جو ایسی بڑھا رہے گا اور دوسرے سائٹ کو ہم ٹرن کر سکتے ہیں اس پہ ہم ایک سائٹ پہ روٹی ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے تاکہ وہ اچھے سے پک جائے اس کو میں نے الکی آنچ پہ گرم کرنے کیلئے رکھ دیا ہے آٹے کے ہم گول گول پیڑے بنائیں گے پیڑے آپ نے اس طرح بنائیں گے کہ آٹے کو آپ نے سائٹ سے سینٹر کی طرف موننا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ جلدی بنائیں لیکن اس وقت میرے پرپس چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں ویڈیو جلدی نہیں بنا سکی اور نہ اس کو جلدی ایڈٹ کر سکتی ہوں میرے لئے اس وقت ویڈیو بنانا بھی کافی مشکل ہے لیکن جو میرے تقریباً ساڑھے چار سو سبسکرائبرز ہیں میں چاہتی ہوں کہ ان کے لئے میں اچھا سی ویڈیوز بناوں کیونکہ اٹلیسٹ یہ تو میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جب پیرے بن جائے ہم اس کو بیل کریں گے تقریباً پانچ سے چینج تک ہم نے اس کو زیادہ پتلانے ہی کرنا اس کے بعد ہم تقریباً اس ویڈیوز چار سے پانچ چمچ کیمہ ڈالیں گے اور سائٹس کو اس طرح سے گیلہ کر دیں گے پھر آپ نے سائٹس کو سینٹر تک اسی طرح لانا ہے اس طرح آپ سائٹس کو لیں اور سینٹر ملائے اور اس کو پنچ کریں تاکہ اس سے دوبارہ سے پیڑا بن جائے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بیچ میں پنچ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے دوبارہ سے پیڑا بنا لینا ہے اس طرح سے ہم ان سارے پیڑوں کو دوبارہ بیل کریں گے اس میں کیمہ ڈالیں گے اور اس طرح سے اس کو پنچ کریں گے تاکہ یہ دوبارہ سے پیڑے بن جائے اب ہم اس کو دوبارہ بیل کریں گے پہلے آپ نے اس کو خشکی میں تھوڑا سا اس طرح سے اس کے اوپر خشکی رب کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بلکل آرام آرام سے جنٹلی دوبارہ بیل کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آہستہ آہستہ میں اس کو بیل کر رہی ہوں اگر اس نے بیچ میں تھوڑا سا ٹیر آ جائے تھوڑا سا یہ پڑ جائے تو آپ نے ہلکا سا آٹھا لے کے اس کے اوپر لگا دینا ہے پریشان نہیں ہونا اس کو اسی طرح تقریبا 6 سے 7 انچ تک دوبارہ بیل کرنا ہے اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ بیل نہیں کرنا اس کو تک رکھنا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ سے بھیلا کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم ایگ واش لگا رہے ہیں جو ہم نے ایگ یوک اور دہی سے بنایا تھا اس پہ آپ نے اچھے سے ایگ واش لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس پہ سفید اور کالی تل ڈالتے ہیں تل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا پریس کر لینا ہے تاکہ تل اس پہ اچھے سے چپک جائیں اگر آپ اس کو پریس نہیں کریں گے تو یہ پکاتے وقت اس سے گر سکتے ہیں ہماری روٹین ہے تقریبا تیار اب آپ نے ہاتھ کی لے کر کے اس کو اس طرح سے اٹھانا ہے اور بالکل گرم طرح پر اس کو آپ نے رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توا اتنا گرم ہے کہ اس پہ پانی ٹکی نہیں رہا آپ کوشش کریں کہ آپ کا توا بالکل بھی آئل ہی نہ ہو اگر اس پہ ذرا بھی آئل ہو تو اس سے روٹی گر سکتی ہے آپ نے اس پہ نان کو ڈالنا ہے اور اچھے سے پریس کرنا ہے اگر گرے پہ بھی نان پور رہا ہے تو آپ اس کو ٹوٹوپک سے پوک کریں تاکہ اس میں ہوا جمع نہ ہو اگر اس میں ہوا جمع ہوگی تو آپ کا نان اس کو ٹرن کرتے وقت خراب ہو سکتا ہے یا گر سکتا ہے اس بات کا بہت ہی خیال رکھیں کہ آپ کی نان کے اندر ہوا نہ ہو تکریبن ترڈی تو فارٹی سفائیو سیکنڈز کے بعد آپ اس کو آہستہ سے ٹرن کریں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا نان ریچے والے طوے پہ نہ گرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست ہمارا نان بلکل دو منٹ میں ہی طوے پہ تیار ہے اور اب جب اس کو آپ ٹرن کریں تو ہلکا سا آپ اس پہ آئل برش کریں میں یوزولی آئل تب برش کرتی ہوں جب میں اس کو طوے سے اتھار دوں لیکن اس وقت میں کیمرے پہ آپ کے لئے برش کر رہی ہوں جب آپ اس پہ طوے پہ برش کرتے ہیں تو طوے آئلی ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں نہیں کرتی اس کو آپ نے طوے سے اس طرح سے ہٹا لینا ہے تقریبن ترڈی تو فارٹی فائیو سیکنڈز کے بعد اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا یہ تیار ہوا ہے اب میں ایک اور نان بنا رہی ہوں اون کے لئے اون والا نان میں اس لئے بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس پہ ڈیفرنس بتا چل سکے کہ اون والے نان اور ہمارے طوے والے نان میں کتنا فرق ہے اون والا نان اسی طرح بنتا ہے بس ڈیفرنس ہی ہے کہ اس کو ہم کسی بھی چیز سے آپ اس طرح سے پوک کریں تاکہ اس پہ ہی نشان بنیں یہ نشان ہم طوے پہ نہیں بنا سکتے طوے پہ یہ نشان بنانے سے نان پڑ جاتا ہے اسی طرح آپ نے اس کو ایک واش دینا ہے اچھے سے اور اس کی اوپر میں کالا اور سفیر تل ڈال رہی ہوں اس کو میں نے نیچے سے گھنگلہ نہیں کیا کیونکہ اس کو میں نان سٹک فرائر پین میں ڈال رہی ہوں تو یہ چپکے گا نہیں جب یہ نیچے سے اس طرح پک جائے تو میں اس فرائر پین کو اون میں رکھوں گی اون میں جا رہا ہے تقریباً فائر ونٹس کے لئے میں اس کو اچھے سے گرل کر رہی ہوں اس کو آپ پورا کا پورا اون میں بھی پکا سکتے ہیں بغیر فرائر پین کے آپ اس کو ایک پیکنگ ٹری پہ رکھیں اس کو پکا سکتے ہیں یہ تقریباً ترڑی مرس میں پک جائے گا پیورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمہ نان ہے تیار اور یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی سوفٹ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بازار والے اور اون والے نان سے بھی زیادہ نرم ہے کیونکہ یہ بہت ہی ہائی ہیٹ پہ پکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اون والے نان اور توے والے نان میں ڈیفرنس دکھا رہی ہوں جو رائٹ سائٹ پہ ہے یہ اون والا نان ہے اور لیفٹ سائٹ پہ توے والا نان ہے آپ شکل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اون والا نان تھوڑا سا سخت لگ رہا ہے اور توے والا بہت ہی زیادہ سوفٹ لگ رہا ہے آپ دیکھیں اس سے سوفٹ کیونہ نان آپ نے پہلے تبیب نہیں بنایا ہوگا یہ بہت ہی زیادہ زبردست آیا ہے میری ہوپ آپ کی یہ ریسپی پسند آئی ہو اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی آسانی سے بنتی ہے اسی طرح کی مزید ریسپیز کے لیے میری چینل کو ضرور سکرپسکرائب کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ